میں جب ٹنٹ میں پڑھتا تھا میں بھی خود پتھر پھینکتا تھا میں بھی پتھر باز تھا ہمیں کوئی کام نہیں ہوتا تھا ہمیں پانچ سو دیتے تھے ہم پتھر پھینکتے تھے ہم یہ نہیں دیکھتے تھے ہمیں گولی وہاں سے لگے گی یا کیا ہو جائے جب میں صدر گیا انہوں نے ان لوگوں کو کیوں نہیں صدر آیا میں جب ٹنٹ میں پڑھتا تھا میں بھی خود پتھر پھینکتا تھا میں بھی پتھر باز تھا ہمیں کوئی کام نہیں ہوتا تھا ہمیں پانچ سو دیتے تھے ہم پتھر پھینکتے تھے ہم یہ نہیں دیکھتے تھے ہمیں گولی وہاں سے لگے گی یا کیا ہو جائے جب میں صدر گیا انہوں نے ان لوگوں کو کیوں نہیں صدر آیا میں نے ووٹ آج تک نہیں ڈالا تھا لیکن میں نے جب سے موڈی جی بن گیا میں نے ووٹ ڈالا ہے ہر کسی کو بولتا ہے موڈی جی کو کامیاب کرو بج گیا ہوں نا میں ہم میری جیسے ہزاروں نو جمن لاکھ نو جمن وہاں بج گئے موسیقی چاہیوں کو چھو رہا ہے کیونکہ جمہو کشمیر ہاتھ کھل کر کے سانس لے رہا ہے بندی سو سے یہ آجادی آرٹیکل 370 ہٹے کے بعد آئی ہے دسکوں تک سیاسی پھائدے کے لیے کانگریس اور اس کے ساتھیوں نے 370 کے نام پر جمہو کشمیر کے لوگوں کو گمراہ کیا دیس کو گمراہ کیا 370 سے فائدہ جمہو کشمیر کو تھا یا کچھ راجنیدک پریبار وہی اس کا لاب اٹھا رہے تھے جمہو کشمیر کے عوام یہ سچائی جان چکی ہے کہ ان کو گمراہ کیا گیا تھا کچھ پریباروں کے فائدے کے لیے جمہو کشمیر کو جنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا آج 370 نہیں ہے اس لیے جمہو کشمیر کے یواؤں کے پردیبا کا پورا سممان ہو رہا انہیں نئے آوسر مل رہے ہیں آج یہاں سب کے لیے سمان ادھکار بھی ہے سمان آوسر بھی ہے from breaking news detailed analysis in-depth interviews and explainers follow the times of india subscribe to our youtube channel don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest